آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے تو آ کے آپ سے کہا اللہ کے نبی میں جب تک آپ کو دیکھتا نہیں ہوں کھانا بھی نہیں کھاتا پیار ہے نا ہم سب کو اللہ کے نبی سے پیار ہے کیوں جی اگر آپ کھڑے کروانے تو برا تو نہیں مانے گی جس جس کو اللہ کے نبی سے پیار ہے وہ آپ کھڑے کریں پھر چہرے پہ داری کیوں نہیں آتی میرا بھی تو ایک سوال ہے نا اگر اللہ کے نبی سے پیار ہے تو چہرے پہ داری شیطان نہیں آنے دیتا تین بڑے تیرے دشمن ہیں تو ان سے بچ جا وگرنہ اب بچتا ہے کیا ہو سب سے بڑا دشمن تیرا اور میرا میرا اپنا نفس ہے یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے چہرے پہ داری کیوں نہیں رکھتا دیلی نہیں کرتا لوگ کہیں گے مولوی بن گئے بیوی تا نے دے گی رشتے دابتہ نے دیں گے دوستہ بابتہ نے دیں گے وہ تو کی مولوی بن گئے اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے نعوذ باللہ میزانی چھوڑ اپنی خواہش کو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَا النَّفْسَانِ الْحَوَا فَإِنَّا الْجَنَّتَهِ الْمَاوَا اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا جو میرے لئے اپنی خواہش کو قربان کرتا ہے میں اسے سیدھا جنت کا ٹھکانہ دیتا ہوں وہ سیدھا جنتی ہے آج تو اس درس میں اللہ سے وعدہ کر کے جا کہ یا اللہ میں نے آج کے بعد اپنے چیرے پہ اس طرح نہیں پھیرنا ہے کوئی بھائی وعدہ کرے گا ماشاءاللہ اتنے لوگوں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شیب شیبت انفیل اسلامی کانت لہو نور یوم قیامہ تیری داری پہ سفید بال آجائیں میری داری پہ سفید بال آجائیں اللہ کے فضل سے دو آگئے میں دعا کرتا ہوں اور آجائیں لوگ تو کہتے ہیں بڑا ہوئے ہیں لوگ کہنگے بڑا ہوئے ہیں کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سفید بال قیامت کے دن نور بن جائیں یہ نور ہیں ان کو کیوں مڑواتا ہے کیوں نالی میں پھینکتا ہے اس پیسے کا کل قیامت کے دن حساب دینا مشکل ہوگا جو تُو نے داری مڑوانے کے لیے نائی کو دیئے تھے جو ریزر تُو نے اپنی داری پہ چلانے کے لیے دیا تھا چاہے وہ دس بیس روپے کا کیوں نہیں ہے لیکن اس کا حساب کل قیامت کے دن دیتے ہوئے تیرے پاؤں لڑکڑا جائیں افسوس ہوگا ندامت ہوگی پچتاوہ ہوگا لیکن اس پچتاوے کا کوئی فیدہ نہیں ہوگا اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اسی صحابی نے جس نے اللہ کے نبی کو آگے کہا کہ میں جب تک آپ کو نہ دیکھوں کھانا نہیں کھاتا مجھے چین نہیں آتا سگون نہیں آتا لیکن اب مجھے ایک چیز اتنا پریشان کر رہی ہے میں سوچے ہی جا رہا ہوں اور پریشان ہوتا چلا جاتا ہوں کہا کیا میرے صحابی کہا جب کل قیامت کا دن ہوگا یہاں میں مسجد نبوی میں آتا ہوں آپ کا دیدار ہو جاتا ہے آپ کے گھر میں آتا ہوں آپ کا دیدار ہو جاتا ہے مدینے کی گلی میں نکلتا ہوں آپ کا دیدار ہو جاتا ہے میں جہاد پہ نکلتا ہوں آپ کا دیدار ہو جاتا ہے میرا دیدار آپ کا دیدار کرنا میرے لئے سب سے بڑی خوشی کی باعث ہوتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا آپ تو اس وقت جنت کے اللہ ترین مقامات میں ہوں گے میں نیچے بیٹھا ہوں گا اللہ کے نبی وہاں آپ کا دیدار نہیں ہوگا میرا گزارہ کیسے ہوگا کیسا سوال ہے خواہش کیسی ہے سوچ کیسی ہے ابھی یہ صحابی یہ بات کر کے فارغ ہوئے رب کا قرآن اترا مَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُحَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَا اُولَائِكَ رَفِيقَ جو نبی کی اتباع کرے گا جو نبی کی پیروی کرے گا میرے نبی کے حکموں پہ اپنی زندگی گزارے گا آپ کے حکموں پہ اپنی جان کو نچھاور کرنا اپنے لیے سعادت کا باعث سمجھے گا کل قیامت کے دن میں اسے نبیوں کے ساتھ کھڑا تھا ہوں فرمائے تو تو میرے ساتھ آ جائے گا وہاں اللہ تجھے میرا ساتھ نصیب کریں گے اللہ ہم سب کو بھی یہ نعمت نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو یہ ساتھ نصیب فرمائے